امتحان اللہ کو مانا ہے تو اس کا ہر حکم ماننا ہے اللہ کو مانا ہے تو جس چیز سے اس نے روک نہیں آیا ہے روک جانا ہے اللہ کو مانا ہے تو جو اس نے حکم دیا پورا کرنا ہے چاہے گلتن کٹ جائے یہ ہے استقامت اور یہ عملی امتحان تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِيذَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا جو بھی آیا حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا کی نہیں آیا وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن اور ذرا یاد کرو جبکہ امتحان لیا رازمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں کَلِمَاتٍ یہ تنکیر تفریم کے لیے فَاتَمَّهُنَّ وہ انتمان امتحانوں میں کامیاب ہوا پہلا امتحان عقل اور فطرت کا انہیں پہچان لیا یہ سورج بھی رب نہیں ہے چاند بھی رب نہیں ہے ستارے بھی رب نہیں ہے یہ بط بھی رب نہیں ہے یہ بادشاہ بھی رب نہیں ہے اِنِّي مَجَّهْتُ وَجْهِعَلِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ مَلَّرْدَ حَنِیفَا وَمَعَالَ مِنَا جُشِكَ میں نے سب سے اپنا تعلق توڑ کر اپنا چیرہ اپنے رب کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان وزمین بنائے کامیاب ہو گیا فرس دیویجن بلکہ دسٹنگچن میں کامیاب ہو گئے کہ وہ فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم کی رہنمائی میں توحید تک پہنچ گئے اب امتحان عمل کا شروع ہوا بطوں کو توڑ پھوڑ دیا بادشاہ کے در پہلے تو باپ نے کہا نگل جاؤ گھر سے چلے گئے سلام علیک ساستغفر لکہ ربی اللہ کا نبی حفیہ ٹھیک ہے میں جا رہا گھر سے نکلنا گوارہ ہے توحید کو چھوڑنا گوارہ نہیں بادشاہ کے ہاں پیشی ہو گئی تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو جی ہاں اس نے کہا کون ہے تمہارا رب ربی اللہ زی وحیم ای امید میرا رب تو وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے بادشاہ بھی تھا بڑا قج بحث کہنا وحیم ای امید میں بھی مارتا ہوں زندہ رکھتا ہوں کہیں جیل میں دو قیدی تھے ان کو بلایا دربار میں ایک کی گنزن اڑا دی ایک کو کہا جاؤ تم بریو چھٹی دیکھو میں نے ایک کو زندہ رکھتا ہے ایک کو مار دیا مجھے اختیار ہے کہ نہیں اب حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جو جس کو کہا ہے افضل جہاد کلمت حق اندہ سلطان جاہر ایسے بادشاہ خوخار بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کہنا بہت بڑا دیان ان ربیات شمسہ من المشق قفات بہا من المغرب اچھا ٹھیک ہے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر تو جو کافر تھا مبہوت ہو گیا وہ مغلے جہاں پھنے لگا کہ اب کیا کریں کوئی جواب نہیں پھر کہا گیا اچھا آنکھ جلاو آنکھ کالاؤ جلاو پھیک دو اس کو ان کا خیال تھا کہ جب دیکھے گا آہ آگ جل رہی ہے اور مجھے گرا دیں گے تو پھر یہ چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہہ دے گا کہ میں آباز آیا میں ایک خدا کو ماننے سے ابتائیب ہوتا ہوں میں سب خداوں کو مانتا ہوں لیکن نہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود بیش عقل ہے مہوی تماشا اللہ نے اس آگ کو ان کے لئے گلو گلزاب بنا دیا پھر اپنا گھر چھوڑا بار چھوڑا وطن چھوڑا حجرت کی سب سے آخری سب سے بڑا سب سے مشکل کٹھا نمتان کب ہوا ہے سو برس کی عمر ستاسی برس کی عمر تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی جب وہ تیرا برس کے ہو گئے ہیں اب دنیا کے کاروبار میں ان کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے ہیں تیرا برس کا بچہ پچھلے دبانے میں جوان ہو گئے ہیں لیکن اب حکم ہوا خواب میں دیکھ رہے کہ میں اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں اب ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یا وطفل بات عمر ستجنی انشاءاللہ من السابر بجان کر گدر یہ جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں یہ آخری جہان تھا چھوڑی چلائی ہے لیکن چھوڑی چلی نہیں آہ آواز آئی ہے غیب سے یا ابراہیم قد صدق تر یا انہا قذالک نجد محسنی انہا ازالہ البلاغ المبین اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا اب آگے کی ضرورت نہیں ہمیں اور یقیناً یہ بہت بڑی آسمائش میں نے ایک مضمون لکھا تھا فلسفہ حج پر اس کی یہ الفاظ مجھے بہت پسند آئے خود قلب سے نکل گئے یہاں پر ممتہم کی بس ہو گئی ہے جو امتحان لینے والا تھا اس کی بس ہو گئی ہے بس 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 جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی اکلوتے بیٹے پر اکلوتا اس وقت تک حضرت عساق کی پیدائش نہیں ہوئی تھی سو برس کا بڑا انسان اس کا ابھی اکلوتا بیٹا تھا اسماعیل جس کو زباہ کا دمی تیار ہو گیا بہرحال یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر موسیقی اللہ